بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کہیں سے بھی ال نہیں آیا ہوا بھی اس کو چلا کے چیک کر رہے ہیں کمپریسر اکی ہے کہ نہیں ہے ہمارا یہ کمپریسر بلکو اکی ہے کمپریسر کا مسئلہ نہیں ہے کمپریسر صحیح ہے ہم پہلے بھی صحیح لے رہے ہیں اس کا گینس کا مسئلہ ہے یہ ڈولکس کا فریج ہے پہلے آپ نے یہاں سے کیپلے رہی ہوئے ہیں یہ پیام پہم سے یہ تک 잡아 دیں یہاں کاٹ کے تکwire پھر یہ اوپر سے ٹoupe کٹر سے کرنا ہے پھر ا نور پلا یہاں ہو رہے پھر یہ اوپر ٹھوپ کٹر سے دیں اس کو کاٹ دیں یہ ڈیرے والا پہم پہ ہے یہاں سے بہت کٹ کٹ کر چیدے کیس scholarship کرنا ہے ٹھوپ کٹر سے کرنا ہے اس کو یہ دیگا ٹھوپ کٹر سے اسٹ کاٹ دیا اس کو ریگمال مارنے اور کے پلیری بھی تھوڑا سا پیس کاٹ کے اس کو ساف کرنے ریگمال سے دوڑا ٹانکہ لگانے کے لئے یہ ساف کریں گے تو ٹانکہ مارا بہت صحیح لگے گا یہ ریگمال سے پہلے اس کو پلیری کو پہلے ساف کر لے ریگمال مارے تاکہ کاربن اس کا ختم ہو جائے اب اس کو فریش کرنا ہے تنسر کو اچھے طریقے فریشنگ کرو گے تو کچھرہ بگرہ باہر نگل جائے گا کولنگ بھی آپ کے صحیح کرے گا ہم اسے دس منٹ اس کو فریشنگ لازمی کر رہے ہیں یہاں گولی سے ہاتھ رکھ کے جب پریشر دباؤ زیادہ ہو جائے پھر انگلی اٹھانی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو واش کرنا اس کی طریقے سے یہ دیکھیں کم سے کم دس منٹ اور لازمی اس کو واش کیا کر رہے ہیں واش نہیں کرو گے تو پھر آپ کولنگ فریش بلکل نہیں کرے گا اور چوکنگ فالڈ بھی آگا چوکنگ فالڈ بھی نہیں جاتا واش کرنے سے اور پھر ہی اچھی کرتا ہے یہ اہل وغیرہ ہوتا اوپر ان آلیوں میں جو ٹڑ جاتا ہے کرنسر کے اندر وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے اسے یہ لازمی کیا کریں واش اس کو اس کو اسے ہمارے دیکھو واش ہو گیا اب یہ انہیں کپلیری والا سیٹ پہلے یہ ٹھانکہ لگا لیں اس کے بعد ٹھانکہ جو لگانا ہے اوپر والا کرنسر والا ٹھانکہ لگا دیں یہ پین والس کی جو ہے یہ بھی لگا دی ہم نے یہ ٹھانکہ رہ گیا اب یہ ٹھانکہ لگائیں گے کپلیری والا اس طریقے سے ٹھانکہ لگا دیں یہ ٹھانکہ ہمارا لگا دیا ہم نے ٹھانکہ والی ویڈو بنا ہی نہیں ہے ہم نے ٹھانکہ لگانے کے بعد اس میں پریشا دیا کریں تاکہ یہ ٹھانکہ پہلے چیک کر لیں آپ کی گینہ ضائع نہیں ہوگی میں نے اس کو پرشا دینا ہوتا ہے وہ ہی پریشا دینا ہوتا ہے میں نے ابھی لو پہ دی گئے تو اب پرشا دیا ہے چیک کرنے کریں یہ فنٹر پر چیک کر لیا اور جھاگ لگا کے یہ ہمارا ٹھانکہ نہیں ہو رہا یہ بھی انوال کا ٹھانکہ لگائے اس کو بھی چیک کرنا ہے یہ بھی اوکے ہو گیا ہمارا چیک کرنے کے بعد اس کو ویکم پہ لگانا ہے اور یہ پین وال جو آپ لگاتے ہیں اس کو آپ لازمی چیک کریں اگر نے دیکھ رہی ہے ابھی میں لگائی ہے پین وال تو یہ پین وال لیک کر رہی ہے جب لیک کرتی ہے تو دوسری لگا لیں کہ اس سے بھی گینس ضائع ہو جاتی ہے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں جلتا یہ گینس کہاں سے لیک ہوئی ہے یہاں سے لازمی چیک کریں تین وال کو اب یہ وال لیکے اب ہم اس میں وال دوسرا لگا دیں گے ابھی اس کو ویکم پہ لگانا ہے داستو پندرہ منٹ اس کو ویکم کریں اچھی طریقے سے یہ بھی ہمارا ویکم ہو رہا ہے جب یہ زیرو سے نیچے آتی ہے تو اس میں ہمارا ویکم ہو رہا ہے دیکھو ہر نمبروں پہ سوئی آگئے یہ ویکم ہ رہا دس تو پندرہ منٹ اس کو ویکم کر رہا ہے اب یہ ویک کے موڑیا ہمارا یہاں سے گیج کو بند کر دیں گے میٹر کو پھر یہ کمپریشتہ سے نکالیں گے اب یہ سلنڈر میں لگا دیں گے جو ہمارا گینس کا سلنڈر ہے یہ اس میں لگانا ہے حل کیسے یہاں سے ایر نکالیں پہلے گے ایر نکال کے اس کے بعد پھر گینس کا پریشے چھوڑیں گے یہ ہمارا فرقی بلکل سٹارٹ ہو گیا تو ایسا ایسا اس کے گینس ریچارج کرنی ہے بلکل ایسا ایسا گینس ریچارج کرنی ہے جب دیکھیں سوئی نیچے آ رہی ہے زیرو پہ آ رہی ہے پھر ہلکی سی گینس چھوڑیں پھر نیچے آئے پھر ہلکی سی گینس چھوڑیں اس کے لئے سے آپ گینس ڈالتے رہیں زیرو سے اوپر جا بہت جائے تو وہ گینس ڈالنا بند کر دیں ابھی دیکھو یہ اوپر سی کولنگ کرنا اس نے شروع کر دی ماشاءاللہ بہت اچھے کولنگ آ رہی ہے ہمارے چینل کو سبکریب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن بھی دوا دیں اور لیک بھی کر دیں اللہ حافظ